اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ہوا نسلی ونسلیم علی حبیبی الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه صدق اللہ العظیم حصول برکت کے لئے ایک پرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وعلا آلیہ وصحبہ وصلیم تسلیمن دائماً ابدا حضرات محترم اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے ایک بڑا ہی بہترین اور سب سے بہتر سب سے اندہ مذہب مذہب اسلام عطا فرمایا مذہب اسلام کی خوبیوں میں اور اس کی اچھائیوں میں اور اس کے کمالات میں جتنا آپ غور کرتے جائیں گے اتنی ہی خوبیاں نظر آئیں گی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے جتنے بھی بنام مذہب ہیں ان مذہب میں انسان کی زندگی میں سکون کی جس کو تلاش ہے وہ مذہب دیتے نظر نہیں آتے ہیں جو سکون مذہب اسلام نے ایک بہترین انداز میں عطا کیا ہے آج کی اس محفل میں مذہب اسلام کی ایک خوبصورت بات ایک بڑی ہی بہترین تعلیم میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا شاید اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا عدوہ ولا طیر کوئی چیز متعدی نہیں اور کوئی بدفالی نہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بلند تصور اور بہت ہی عالی میار کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اشارت فرماتے ہیں اسلام میں یہ مزاج اسلام میں ایک عظیم تصور یہ دیا گیا کہ کوئی چیز متعدی نہیں متعدی کا مطلب ایک چیز کو اڑ کر کے دوسری چیز کو لگ جائے یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے جیسے بیماری ایک کو بیماری لگی اور غسی کی بیماری ہم کو لگ گئی یہ غلط تصور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا عدوہ کوئی چیز متعدی نہیں ہے اڑ کر کے لگنے والی بڑھ کر کے لگنے والی اس وقت جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کچھ وبائی بیماریاں جب عام ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو وہ بیماری لگتی ہے تو یہ ان کی ایک تحقیق ہے ان کا ریسرچ ہے جراسیم سے انکار نہیں ہے بیماری کے جو جراسیم ہوتے ہیں بیکٹریاز جسے کہتے ہیں جو بیماری انسان کے اندر لے جاتے ہیں تو وہ جراسیم اڑتے رہتے ہیں اور جراسیم جو ہے وہ پھیلے ہوئے رہتے ہیں اور وہی جراسیم جس جس کو لگیں گے اس سے بیماری ہوتی ہے لیکن ایک شخص ایک انسان اس کو کوئی بیماری ہے اور وہ بیماری اڑ کر کے جیسے اگر ہم اعادت کے لئے گئے بیمار پرسی کے لئے گئے تو یہ سوچنا کہ اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی یہ غلط تصمیر ہے بیماری اڑ کر کے نہیں لگتی ہے جس کی تقدیر بھی بیماری لکھی ہے اس کی لئے کوئی سبب جیسے جراسیم کا لگ جانا یا بیماری کے جو جراسیم اڑتے رہتے ہیں وہ لگ جائیں یہ جسم کے اندر ہی کچھ کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے بیماری لاحق ہوتی ہے بتائے چلا کہ بیماری اڑ کر کے لگتی لگنے والی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اتا فرمائی اور یہی مزاج اتا فرمایا اب اس کا عملی نمونہ بھی آپ دیکھئے اگر کسی بیمار کی بیماری لگ جاتی تو پھر کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں اپنی بیماری بتاتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس سے پوچھتاج کرتا ہے اس کو جانچتا ہے تو اگر اس کی بیماری اڑکی لگتی تو پھر ڈاکٹر تو بیمار تو بیماری ان کو کیوں نہیں لگ رہی ہے لہٰذا اگر بیماری اڑ کر کے لگنے والی ہوتی تو پھر ڈاکٹر سب سے پہلے بیمار ہو جاتے اور اگر عیسائی ہوتا تو پھر کوئی ڈاکٹر بننا ہی پسند نہیں کرتا سب کے سب بیمار ہو جاتے تو حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ یہ کوئی چیز متعددی نہیں ہے بیماری یا کسی کا کسی کی کوئی نہوست جیسا کہ ابھی بھی مسلمانوں میں ایک غلط خیال ہے نہوست منحوسیت جیسے کوئی گھر منحوس ہو گیا ہے کسی کی وجہ سے اس میں وہ گھر منحوس ہو گیا یا کسی عورت پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جب سے یہ آئی اس کی نہوست جو ہے یہ ہمارے گھر میں آگئی اس کی وجہ سے ہم لوگ سب پریشان ہیں یہ بھی ایک غلط تصور ہے غلط خیال ہے اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا نہ کوئی گھر منحوس ہے نہ کوئی عورت منحوس ہے البتہ اس کے عمل کی نہوست اس کی برائی اور اس کی گناہوں کی نہوست پہنچتی ہے یعنی فی نفسی ہی کوئی عورت یا کوئی مرگ وہ منحوس نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر جو غلط عمل ہے ان کے اندر جو برائی ہے ان کے اندر جو گناہ ہے گناہوں کا جو عمل ہے وہ اس کا اثر یا اس کی نہوست جو ہے وہ ہوتی ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ جو فاسق ہیں فاجر ہیں اور جن کو ہمیشہ گناہوں میں ہی ملوویس رہنے کا شوق رہتا ہے ان سے دور رہو گی ان سے دور رہنے کا حکم کیوں اس لئے کہ ان کے گناہوں کا اثر ہمارے اندر نہ آنے پائے ورنہ نہوست تو نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہم بھی منحوس ہو گئے اور ہمارا کاروبار دھندہ سا بند ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے کبھی کبھی لوگوں میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ جیسے دکان اچھی خاصی دکان چلتے چلتے اگر دھندہ رک گیا بے پار نہیں ہو رہا ہے تو اب وہ خیال پتہ نہیں کون آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا دھندہ رک گیا اب کسی ایک کو مورد الزام ٹھیرا دیتے ہیں کہ فلاں آیا تھا وہ پتہ نہیں کیا کر کے چلا گیا اس کی وجہ سے ہمارا دھندہ ختم ہو گیا یہ سب بدفعالی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا قَيِّر اسلام میں کوئی بدفعالی نہیں یعنی غلط تصور کہ کسی کے بارے میں یہ غلط تصور کرنا آج خاص طور پر جو مجھے اس سلسلے میں ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے بعد یہ تصورات بہت زیادہ ہونے لگیں اپنے مسلمانوں میں مسلم گھرانوں میں مسلم خاندانوں میں خاص طور پر خواتین میں عورتوں میں یہ مزاج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے حالانکہ اس کی تردید ہونی چاہیے اس کا رد ہونا چاہیے اس کا بائیکوٹ ہونا چاہیے ابھی چند دنوں پہلے ایک مسئلہ میرے سامنے آیا کہ ایک عورت کو جو شادی شدہ ہے اس کو اس لئے گھر سے باہر کر دیا گیا کہ اس گھر میں کسی کا انتقال نہیں اس عورت کی ننت کا انتقال ہو گیا تو ننت کا انتقال ہو گیا تو اب ساس ساسر جو ہے اس کو موری نے الزام پھیرا رہے ہیں کہ تیری وجہ سے جو ہے ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا کیا بے کوفی ہے کتنا بڑا ظلم ہے ایک عورت اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اب صرف اور صرف اس پر اس نے کچھ کر کرا دیا ہے اس نے دعا تعویز کرا دیا ہوگا ماذا اللہ کتنا کمزور عقیدہ مسلمانوں کو ہو گیا ہے کیا ایک عورت ماذا اللہ خدا ہو سکتی ہے کہ کسی کو وہ موت دے دیں جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں کسی کا انتقال ہوا تو اللہ کے فیصلے کے مطابق تو یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے ہماری بیٹی مر گئی اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا اس کی وجہ سے ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ جہالت ہے یہ بدفالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید فرمائی وَلَا تَوِيِّر ہمارے مذہب اسلام میں ایسی کوئی بدفالی نہیں ہے کسی کے بارے میں ایسی سوچ نہ رکھئے کہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا یہ جہالت ہے اچھا یہ تصور آیا کہاں سے میں نے اس کے بارے میں سٹڈی کیا تو ہمارے ہندوستان میں چونکہ پہلے سے کفر کا ماحول زیادہ تھا کفر کا ماحول زیادہ تھا اور ان کے یہ بدفالی ہے غیر مسلموں میں کافروں میں بدفالی بہت زیادہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ بلی سامنے سے چلی گئی تو اب آگے کچھ ہو جائے گا بلی سامنے سے چلی گئی تو آگے کچھ ہو جائے گا اتنا کمزور عقیدہ ہے اب اس کو روڈ کاٹنا بولتے ہیں گاڑی سے اگر جا رہے ہیں تو وہاں رکھ کر کے واپس آنا پڑے گا پھر واپس جانا پڑے گا یہ کتنی بڑی جہالت ہے تقدیر پر ایمان نہیں ہے اور بلی پر اتنا بڑا ایمان ہے کہ بلی اگر سامنے سے چلی گئی تو انتقال ہو جائے گا اللہ پر ایمان نہیں ہے یہ کمزور عقیدے والوں کے تصورات ہیں یہ اسلام کے خلاف نظریات ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سے ایک علاقے میں پتا چلا کہ گھر میں اگر کوہ گھس گیا تو کسی پیر صاحب نے کہا کہ چالیس دن کے لئے گھر خالی کرنا پڑے گا گھر میں اگر کوہ گھس گیا یا کہیں سے کوہ آ رہا تھا وہ اندر چلا گیا بعد وہ اپس نکل گیا تو اب کوہ گھر میں داخل ہو گیا تو اب پیر صاحب سے جا کے پوچھا گیا کہ کوہ گھر میں آ گیا تو کیا کریں چالیس دن کے لئے گھر خالی کرنا پڑے میں نے پوچھا یہ کون سی کتاب میں ہے بھئیہ نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کئی نہیں ہے پھر کہاں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں ایک پرندہ ہے پرندہ اگر گھر میں اگر داخل ہو گیا تو اچانک کبھی 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 آ جاتے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اللو گھر پہ پکارنے لگا تو اب موت ہو جائے گی یہ بھی بدفالی ہے یہ بدفالی ہے اللو کو منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے کوئی منحوس نہیں ہے اللو ایک پرندہ ہے اللہ کی مخلوق ہے کہیں بیٹھا وہ پکارنے لگا اگر اتفاق سے کہیں انتقال ہو گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو اللو پکار رہا تھا اس لئے انتقال ہو گیا یہ بھی کمزور عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے جہالت ہے ایسی چیزوں کو ذہن کہ اگر بدن پہ چپکلی گر جائے بدن سے چپکلی اگر لگ جائے تو پھر سونے کے پانی سے نہانا پڑے گا سونے کے پانی سے نہانا پڑے گا سونے کے پانی اس مطلب یعنی بھالٹی میں پانی میں سونا ڈوبو کر کے پھر اس پانی سے غسل کرنا پڑے گا کیا یہ ایسا کرنا پڑے گا ان صاحب سے میں نے پوچھا میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا ہے کتنی کتابیں چھان ڈالی ہم نے کہیں نہیں ملا ہے تو مجھے یاد آتا ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت اللہ سیدہ اسنین میان ازمی ربطلال اکثر مزاق میں کہتے تھے کہ جو کہیں بھی نہ ملے کسی کتاب میں تو سمجھ جاؤ وہ اوریت میں ہے اوریت کا مطلب یعنی عورتوں کی ایک مخصوص کتاب ہے یعنی نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کسی کتاب میں نہیں ہے یہ عورتوں نے بنا دیا ہے کیونکہ اب ان کو اپنی اہمیت جتانا تھا ہوگا کہ ہمارے سونے کو ہمارے زیور کو پانی میں ڈبا کر جب نہ لائیں گے تب اس کا زہر دور ہو جائے گا کیا بیوکوفی ہے اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ چھپکلی اگر بدن سے لگ جائے تو کیا ہو جائے گا چھپکلی ہے اس کے اندر ایک زہر ہوتا ہے لیکن بدن سے لگ جانے سے انسان مرتا نہیں ہے تجب کی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشف مخلقات بنایا ہے وہ اتنا زیادہ ڈر رہا ہے کہ چھپکلی لگ جائے تو مر جائے گا یہ کون سی جہالت ہمارے یہاں آگئی ہے ان سب جہالتوں کو دور کیا جائے اور ایسے خیالات ایسے تصورات کو اپنے اندر سے دور کریں خالص قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو احکام ملیں ان پر عمل کریں مجھے یہ سن کر کے بڑا تاجب ہوا کہ آدمی چھپکلی کے بدن پر لگنے سے سونے کے پانی سے نہانے کے لئے بیتاب اور بیچین ہے اور صبح سے لے بارہ بجے تک ناپاک سویا رہتا ہے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اس وقت غسل کا احتمام کرنے کا خیال نہیں آتا ہے جبکہ وہ حرام ہے ناپاکی کے حالت میں سوئے رہنا جس سے فجر کی نماز بھی قضا ہو رہی ناپاکی کے حالت میں سوئے رہنا جس سے فجر کی نماز بھی جا رہی ہے اور دیر تک عام طور پر لوگوں کی عادت ہے بارہ بجے کے بعد اٹھ کر کے تب نہ آئیں گے جبکہ ناپاکی سے پاک ہونے کیلئے فوراں کوشش کرنا چاہئے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے سرکار عدو عالم نے بہت ہی ناراضگی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتہ تصویر اور ناپاک ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو یہاں ناپاک سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر ناپاکی ہو گئی رات کے وقت احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے فرشتے رحمت آنے سے کتر آئے کوشش یہ ہو کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی غسل کر پاک ہو جائے اور فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد تھوڑی دیر اگر آرام کرنا ہو سونا تو سو لیں لیکن بغیر غسل کیے ہوئے ایسے ہی ناپاکی کے حالت میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بے برکتی ہے اور اللہ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں روزی تقسیم کرنے کے لئے جو فرشتے آتے ہیں وہ گھر تک نہیں پہنچتے ہیں اس لیے یہ چپکلی وغیرہ کے خیالات کو دور کریں جو شریعت کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اطاف فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کو ہماری بچیوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ جو خیالات ہیں جو پرانے خیالات پرانے تصورات جس میں بدفالی ہے یہ بالکل ہی ختم کر دی جائے اس کا ماشاءاللہ بہت کم ایسی عورتیں ہیں جن کو دینی مسائل کی معلومات ہے اور کلام اللہ قرآن کریم اور حدیث کریمہ کی روشنی میں دینی باتیں جانتے ہیں فرائض واجبات سنن مستحبات کو جانتے ہیں تو وہ صحیح مسئلہ بتا دیتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں اور گھر میں اچھا معلوم ہوتا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی بول کر کے اس کو مسئلہ بنا دیں گے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی نئی دلہن جب جاتی ہے گھر میں تو یا تو وہ اپنا اثر قائم کرنے کے لئے کچھ نئی نئی مسائل وہاں بتانے لگتی یا تو پھر وہ خود کمزور ہے تو وہاں کی گھر والے جو ہے اس کے اوپر اپنا پریشر بنانے کیلئے کچھ نئی نئی مسائل اس کو سنائیں لگتے ہیں کہ ایسا کرنا ہوگا اب وہ پریشان ہو جاتی کبھی ہم نے نہیں سنا کبھی ہم نے نہیں محسوس کیا اور ہم کو ایسا کہا جا رہا ہے بہرحال تعلیمات اسلام کو سیکھے اللہ کے رسول سرکار دوالم نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے سب سے بہتر تعلیم ہے سب سے بہتر اخلاق ہیں آج اخلاق کی اتنی کمی ہے کہ اگر میں بیان کرتا چلا جاؤں تو کافی وقت نا کافی ہے اور اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کے لئے آج مسلمان تیار نہیں ہیں خامخواہ کی دوسری باتیں لا کر خود پریشان ہیں دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ جو مزاج پیدا ہو رہا ہے کہ کسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ کاروبار خراب ہو گیا ہماری دکان بند ہو گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا یہ بدفعالی ہے اس کو بھی دور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ نے نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرما لا طیر بدفعالی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ نے یہ بھی رشاق فرما ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو اس کی طرف سے ایسا نہیں ہوا ہوگا اچھا گمان رکھنا یہ ہمارے لئے حضور صلی اللہ کی تعلیم ہے یعظہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کو کوئی بیماری لائق ہو گئی یا کوئی پریشانی آگئی تو کسی کو مورید الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نیک گمان رکھیں یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے کیونکہ ساری حدیث کریمہ اس حکم سے تو جب اللہ کے حکم سے ہی آئی تو اسی کی بارگاہ میں ارز کریں کہ اللہ جو بیماری آئی ہے اسے دور بھی فرما دے اسے شفا بھی عطا فرما دے تو یہ اصل تعلیمات اسلام ہیں اسی زمن میں ایک بات جو آج کے ماحول میں نظر آ رہی اس کی طرف بھی کہ آج کچھ لوگ جو پیشاور ڈھونگی بابا بنے ہوئے ہیں کیونکہ آج گلی گلی میں نکڑ نکڑ پہ جس محل میں جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی ایک ڈھونگی بابا ملی جاتا ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھے ہیں کہ اب چند دنوں پہلے بھی اس کی خبر آئی تھی کہ جیسے اگر گھر میں کسی کو کچھ بیماری یا کوئی تکلیف ہے تو اب وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ کئی دن سے علاج کرا رہے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں اب وہ بول دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر کرایا ہوا ہے جادو کرایا ہوا ہے اب وہ پوچھتے ہیں کس نے کرایا ہے وہ فلا تمہارے رشتہ دار جو ہیں انہوں نے کرا دیا ہے اب دشمنی لگا دیئے لڑا دیئے کہ تمہارے ہی کھر والوں نے تمہارے اوپر کیا ہے اب اگر ان سے اگر میں پوچھ دوں کہ تمہارے پاس کون سا حصہ علم غیب ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہیں بتا رہے ہو کہ فلا نے اس کے اوپر جادو کیا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کوئی بتا نہیں سکتا ہے بہت مخصوص ایسا علم ہوتا ہے اولیاء اللہ کو کہ وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ حالات کو جان لیتے ہیں وانا آج جتنے کوئی ایسا روشن پیدا ہو گئی اس کا ازالہ کب ہو سکتا ہے کتنے ایسے لڑائیاں گھروں میں کتنے ایسے جھگڑے اور وہ ایک بار سن لیتے ہیں اس بابا کی زبان سے تو زندگی بھر ان سے وہ کبھی ہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی کہ انہوں نے ہمارے خلاف کرایا ہے انہوں نے ہمارے خلاف ایسا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو اگر کسی سن کر کہ آپ نے دل میں بٹھا لیا ہے تو اس کو دور کریں اللہ پر چھوڑ دیں جو بھی معاملہ ہے تکلیف ہے بیماری ہے پریشانی ہے سہر ہے جادو ہے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں کہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے اسے دور کرنے کے لئے جو تدبیر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات میں بتائی گئی ہے وہ تدبیر کر کسی کی مطالف بدغمانی پیدا کر کے اس سے ہونے والا کیا ہے کچھ نہیں ہونا ہے بدغمانی رکھ کر کے اور بھی اس کا نقصان یہ ہے کیونکہ رسول پاک نے اشارت فرمایا یہ بدغمانی کرنے والے ان کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کے عبادت اللہ کی بارگا میں قبول نہیں ہوتی تو اس لئے دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے کہ وہ ایسا ہے میرا وہ میرا بھائی ایسا ہے میری بہن ایسی ہے میرا بہن بھی ایسا ہے پوپا ایسا ہے چاچا ایسا اس نے کیا ہے یہ دشمنیاں ختم کریں اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ فلان نے تمہارے اوپر کرا دیا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت شرائی نہیں ہے شریعت متحرہ کے احکام اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے گواہوں کو شریعت نے رکھا ہے کہ جب تک گواہوں سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے اس وقت تک شریعت کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا زینہ کا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ثابت کریں چار گواہوں سے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اس حالت میں ان کو دیکھا ہو جس کو کہا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے گا پتھر مار کر کے ہلا کیا جائے گا تو یہ جو شریعت کی سزا ہے یہ گواہوں سے ثابت ہونے کے بعد ہے جب تک ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کے اوپر الزام نہیں لگا جا سکتا ہے تو یہاں تک شریعت نے احتمام کیا ہے گواہوں کا تو اب اگر کسی کے بارے میں کسی نے کچھ بھی کہہ دیا کہ تمہارے اوپر اس نے کر دیا تو آپ مان لیے یہ سب خیالات ذہن سے نکال دیجئے یہ بھی بدفالی ہی ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو چکی ہے لیکن تکلیف کو کسی کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ ان کی وجہ سے تکلیف آئی ہے ان کی وجہ سے بندش ہوئی ہے یہ غلط ہے ہرگز ہرگز ایسا نہ کیا جائے اور اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی نہیں آگے تو میں تمہارے حوالے سے اطلاع کر دوں گا اور تمہارے خلاف میں عمل کروں گا تو وہ دھر جائے گا پھر وہ آئندہ اس طرح کا عمل کرنے سے محفوظ ہو جائے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے بس بول دیئے کہ اس نہیں کر دیا اب لڑتے رہو ہم کو تو پیسہ مل گیا ہمارا تو کام بن گیا یہ چل رہا ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے اپنے معاشرے سے اسی لئے ماذا اللہ آج کچھ دوسری قوم کے لوگ ہماری تعلیمات اسلامی کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لئے بازابتہ فلمیں بنا رہے ہیں ابھی آپ نے حال ہی میں سنا کہ یہ اجمیر 92 جو فلم بنائی گئی مووی بنائی گئی مقصد کیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لئے پوری دنیا میں اس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے کسی ایک مسلمان کا یا کسی فاسق و فاجر کا عمل لے کر کے پورے اسلام کو بدنام کے وہ ماذا اللہ اسلام اور اکام اسلام اور شیعار اسلام کے خلاف یہ فلمیں اور موویز بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو ہم کو اس سلسلے میں بہت مرتاعت رہنے کی ضرورت ہے کہ خالص اللہ عزوجل اور اس کے حبیب کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں اور صرف اور صرف ذہنی خیالی بھلاو نہ پکائیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ کوئی چیز متعددی نہیں اور کوئی بدفعالی نہیں یعنی کسی چیز کی وجہ سے ہم کو کوئی تکلیف آئی یا کسی ایسے شخص کی وجہ سے ہم کو تکلیف آئی یہ بدفعالی ہے اللہ کے رسول یہ پہلے اس دور میں نجومی ہوتے تھے نجومی کہتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر کے وہ کچھ چیزیں بتا دیتے تھے لوگ جا کر ان سے پوچھتے تھے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا دو کہ میرے بارے میں کیا کیا ہے تو وہ لکیریں دیکھ کر بتاتے تھے سرکار علیہ السلام نے بڑی تعقید کے ساتھ منع فرمائے کہ ان کے پاس مت جاؤ ان سے پوچھنے مت جاؤ کیونکہ ان کا ایک حساب ہے حقیقی علم نہیں ہے وہ ایک حساب ہے تقریبا اکثر وہ صحیح نکل جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے اس کو اتنا علم ہے لہذا ان کے پاس جانے سے حضور نے کیوں منع فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اگر وہ بتا دیتا ہے اور اتفاق سے اگر وہ صحیح نکلتا ہے تو اب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے اس کے اوپر اسی کے مطالق عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہاں یہ بلکل صحیح بتانے والے ماذا اللہ اللہ کی تقدیر سے اس کا ایمان ہٹ جاتا ہے جبکہ ایمان کے لئے لازم ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان پرکھنا کہ اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے وہی ہوگا یہ ایمان میں شامل ہے داخل ہے اگر اس سے ہٹ گیا ایمان تو ایمان چلا گیا اسی لئے آپ نے ایمان مجمل ایمان مفصل میں پڑھا ہے بار بار آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمن تو باللہ یو ملائکت یو کتب یو رسول یو پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں ایمان لائی تقدیر پر اس کے بھلے اور برے ہونے یعنی جو بھلی ہے تو بھلے ہے برا ہے تو بھی تقدیر ہے لہذا تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر آپ ایمان لائے چکے ہیں اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں اس کا ہاتھ دے کر اس کے پاس جا کر کے اور کتنے تو ایسے پنڈیتوں کے پاس جا کر پوچھ تاج کر ہمارے اوپر کس نے کیا کر دیا سوکھا بتا دے گا وہ پنڈیت بتا دے گا وہ مندر میں بیٹھنے والا بتا دے گا ماذا اللہ رب العالمین تمہارے پاس اللہ نے قرآن عطا فرمائے قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور اپنے حبیب ساری کائنات کے سب سے افضل رسول تمہارے درمیان اللہ نے بھیجا اور ان کو چھوڑ کر کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں اللہ عزو جل کے فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی طرف آؤ اور دین سیکھو جہالت کو دور کرو ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 کی تعلیمات پر عمل کر لو انشاءاللہ بہتر ماہول اس سے بہتر ماہول آپ کو کہیں نہیں ملے گا حضور صلی اللہ علیہ 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے جو طریق زندگی عطا فرمائے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس پر عمل کر کے اسی ماہول کو بنا لے اس سے بہتر ماہول آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ کی سچی محبت الفت احترام عقیدت عطا فرمائے اور ساتھی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ 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 تمام گناہوں برائیوں بدمذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں آخر دم تک اللہ ہم ایمان پر زندہ رکھ ایمانی پر خاتمان نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ صلی اللہ و تسلیم وما علینا اللہ اللہ مبید اب ہم ذکر کی طرف چل رہے ہیں ذکر کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ارز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ذکر کیا ہے ذکر اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کے نام کو پڑھنا اللہ کے نام کو زبان پر جاری کرنا یہ بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں رحمان ہے رحیم ہے حی قیون یہ بھی ذکر میں شامل ہے اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اشاعت فرمائے افضل ذکر لا الہ اللہ یعنی سب سے افضل ذکر سب سے بہتر ذکر لا الہ اللہ اس لئے ہمارے بزرگوں نے اکثر یہ لا الہ اللہ کی ذکر کو کسرت سے کیا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں جو لا الہ محمد رسول اللہ اپنی عمر میں اپنی اسے اس کی مغفرت فرما دے گم اس کے لئے اللہ اس پر جہنم حرام فرما دے گم تو یہ سوال لا کلمہ تیبہ لا الہ محمد رسول اللہ تو اگر ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے روزانہ یہ کلمہ تیبہ یا لا الہ اللہ پڑھتے رہیں گے ہفتے میں ذکر میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک سوال لاک مرتبہ ہو جائیں گے کیونکہ ایک ساتھ اکھٹا بیٹھ کر کے سوال لاک بار پڑھنا تھوڑا سا دشوار بھی ہے کیونکہ بہت سارے کام کاج ہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مسروفیات ہیں تو اگر آپ روزانہ یہ عادت بنا لیں کہ میں روزانہ گیارہ بار پڑھ لوں گا پچیس بار پڑھ لوں گا سو بار پڑھ لوں گا تو سو تو میرے خیال سے آسانی سے ہو جائیں گے کیونکہ ہر نماز کے بعد اگر بیس بیس بار بھی کلمہ تیبہ پڑھ لیں تو روزانہ انشاءاللہ سو کلمہ تیبہ ہو جائیں گے اس کو آپ پڑھ لینا کافی ہے نیت یہ کریں کہ اس میرے مرنے کے بعد اس کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آگئی اعلیٰ حضرت امام لسلنت الشاہ امام محمد رضا قدی سرہ الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی حضرت محید دین ابن عربی جن کو شیخ اکبر کہا گیا شیخ محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالی بہت پائی کے بزرگ ہیں بہت بلند صوفی بزرے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا ایک محفل میں تھا یعنی وہ گھر میں کھانے کی دعوت بھی تھی تو میں دیکھا ایک نوجوان عارف بللہ یعنی وہ نوجوان بھی تھے اور ان کی چہرے سے اللہ کی معرفت کا نور ٹپک رہا تھا جو عارف بللہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ نے ان کی پہچان یہ بتائی کہ انہیں دیکھو تو خدا یاد آجائے تو حضرت شیخ محی عربی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نوجوان عارف بیٹھے ہیں ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آئے ہیں یعنی بڑے غمگین بیٹھے تھے میں قریب جا کر کہ ان سے پوچھا کہ آپ بہت غمگین نظر آ رہے ہیں بہت مغموم نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا ابھی میں نے کشف سے دیکھ لیا کہ میری ماں جہنم میں ہے اللہ پر کشف ایک علم ہوتا ہے کشف کا علم تو وہ آرید اللہ کہتے کہ کشف سے مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں جہنم میں ہے تو حضرت شیخ محید دین ابن عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا کر دیا کہ اللہ میں نے جو سوالہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی ماں کو آتا فرمات اس کا ثواب عطا فرمات جو میں سوالہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو بس دو ہی منٹ کے اندر وہ جو نوجوان آری بلہ ان کے چہرے پر خوشی کے اثار دے یعنی وہ خوش نظر آئے تو انہوں نے ان سے جب میں نے پوچھا آپ خوش نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سوالہ کلمہ طیبہ میری ماں کو پہنچا دیا اللہ نے اس کی برکت سے میری ماں کو جہنم سے نکال کا جنت میں پہنچا دیا تو حضرت شیخ مہید ابنی عربی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا مجھے مزید یقین ہو گیا یہ تو یہ جو عارف بللہ ہوتے ہیں انہیں کشف کا علم ہوتا ہے کشف کا علم یعنی وہ دل سے اللہ تعالی ان کو ایک قوت عطا فرماتا ہے جس کو فراست مومنانہ بھی کہا گیا کشف کا علم ہوتا ہے اللہ نے ان کو علم عطا فرما کیسے حاصل ہوا کیونکہ حضرت مہید دین ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ماں جنب اور میں نے بتایا بھی نہیں کہ سوالہ کلمہ تعیبہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا ثواب میں نے پہنچایا ہے دل ہی دل میں میں نے عرض کیا اور ادھر اللہ کی بارگم و قبول بھی ہو گیا اور اس کی برکت سے اللہ نے انہیں نجات بھی یہ کشف کا علم تھا اور دوسری چیز کا جو مجھے یقین ہوا کیونکہ میں نے سرکار دوالم کی حدیث پاک میں پڑھا اور میں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جو شخص سوالات مرتبہ کلمہ تعیبہ پڑھ لیتا ہے اس کی برکت سے اللہ اسے جہنم سے نجات ضرور حضرت شیخ محید دین بن عربی کہتے ہیں اس لئے اکثر بزرگان دین نے اپنی عادت بنا لی کہ کلمہ تعیبہ اپنی زندگی میں اگر سوالات مرتبہ پڑھ لیں تو انشاء اللہ عزیز اس کی برکت سے ضرور جہنم سے نجات حاصل ہو جائے گی اس لئے اکثر آپ نے دیکھا کہ مرہومین کے لئے کلمہ تعیبہ کا بھی یہ ورد کرایا جاتا ہے جیسے آیت کریمہ پڑھتے ہیں ایسے ہی کلمہ تعیبہ کا بھی ورد ہوتا ہے سوالات مرتبہ اس کی برکت سے مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے بہت سارے مشکل کام آسان ہوتے ہیں تو آج تو الحمدللہ ہم اپنی محفیل میں ذکر کریں گے کلمہ تعیبہ کا لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کلمہ تعیبہ کی ذکر کو اپنے لئے لازم کر لوگ روزانہ کم سے کم ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ پڑھنی کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کے پاس سوالا کلمہ تعیبہ کا ذکیرہ حاصل ہوگا تو چاہے تو آپ اپنے لئے رکھ سکتے ہیں یا اپنے کسی مرومین کے لئے اس کو بخش بھی سکتے ہیں لیکن اگر اپنے لئے رکھے ہیں تو بھی کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے مرنے کے بارے اس کا سواب ملے وہ نام اعمال میں جمع ہو جاتا ہے جیسے آپ نے پڑھا وہ جمع ہو گیا پھر آپ نے اگر اس کا سواب دوسروں کو پہنچا دیا تو وہ سواب انہیں ضرور حاصل ہوتا ہے بہرحال کوشش یہ کریں کہ کلمہ تعیبہ کا ذکر بھی ہوتا رہے اور اس کی عادت بھی بن جائے ذکر کی سب سے بڑی برکت یہ ہے ذکر کی جو استماعی ذکر ہوتا ہے اس ذکر کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ دل جو ہے دل میں جو زنگ لگا ہوتا ہے گناہوں برائیوں کی وجہ سے وہ زنگ دور ہوتا ہے زنگ کو دور کرنے کے لیے دل کے اوپر لگے ہوئے گندگی کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر کی بہت بڑی عظیم تاثیر ہے اس لیے کوشش روزانہ اگر رات میں جب گھر میں آپ سر پر سونے کے لیے جائیں تھوڑی دیر اگر ذکر ہو سکے تو کر لیں اور نہیں تو ہفتے میں جو الحمدلللہ ذکر